اسلام علیکم کیریئر پلاننگ اکیڈمی میں آپ کی میزبان مدیہا ملک حاضر ہے اس چینل میں ہم آپ کو مقابلی کے امتحانات، ملازمت کے مواقع اور بہتر مستقبل بنانے کے لیے رہنمائی فرہم کرتے ہیں افسر بننے کی خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے مگر ہر کوئی افسر نہیں بن سکتا کیونکہ افسر بننے کے لیے ایک امتحان جسے سی ایس ایس کہتے ہیں پاس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے مگر افسوس پاکستان میں ہر سال 97 فیصد افراد اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں آخر لوگ سی ایس ایس میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں یا پھر اس امتحان کی تیاری کیسے کی جائے ریجیم چودی صاحب سے جانیں گے جنہ نے پانچ مختلف مضامین میں ایم اے کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پی ایڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان کے پرانے کیریٹ کانسلر بھی ہیں اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تیسے زائد کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ آخر لوگ سی ایس ایس میں فیل کیوں کر ہو جاتے ہیں سر سب سے پہلا آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سر افسر بننے کی خواہش تو ہر کسی کو بھی ہوتی ہے مجھے بھی ہے لیکن لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں کر فیل ہو جاتے ہیں سی ایس ایس میں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سی ایس ایس یا کسی بھی دوسرے ملازمت سے ریلیٹڈ اگزام میں پاس یا فیل ہونا تو یہ یقیناً اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک باقاعدہ طور پر تیاری کے نظام سے گزرنا پڑتا ہے اور جو شخص ان تمام اگزام امتحانات کو لائٹلی لیتا ہے تو یقیناً وہ پھر فیل ہی ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اچھا سر وجوہات کیا ہیں کہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں جی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ ان تمام امتحانات کو بہت لائٹلی لیتے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اچھے طریقے سے تیاری نہیں کرتے اور خاص طور پر یہ جو ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ اکثر جو امیدوار ہیں وہ پراپر ٹائم پر پراپر تیاری نہیں کرتے اس کا انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اقزام کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی تمام توانائیاں خرج کرتے ہیں لیکن دیکھیں کہ بہت کم وقت میں آپ اچھی تیاری کبھی بھی نہیں کر سکتے اور پھر جلدی سے پڑا ہوا جو مٹیریل ہے اس کی ریٹینشن یعنی کہ یاداشت بھی مناسب نہیں رہتی اور جب وہ اقزام میں آتے ہیں تو اپنی پریکٹس کی کمی کی وجہ سے وہ اچھے مارکس جو ہیں وہ سیکیور نہیں کر سکتے اچھا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان امتحانات میں کن کن باتوں پر آپ کو دھیان دینا چاہیے ایک سٹوڈنٹ کو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے اس کے پاس ایک پراپر منجمنٹ اور پلاننگ ہونی چاہیے کہ کیا وہ بننا کیا چاہتا ہے پھر دیکھیں کہ جو بھی تارگٹ ایک سٹوڈنٹ فکس کرتا ہے اس کے لیے وہ دیکھیں کہ کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اگر تو کمپیٹیٹیو اگزامینیشنز ہیں تو ان کا سلیبس وجود ہے جو کہ جو بھی ریلیمنٹ کمیشنز مثلا فیڈرل پبلک سروس کمیشنز جو ہے وہ سی ایس ایس کو منج کرتا ہے پروینشل جو سروس کمیشنز ہیں وہ پی ایم ایس کو یا صوبائی ملازمتیں جو ہے ان سے مطلقہ امور کو ڈیل کرتی ہیں تو ان کی ویب سائٹس پر ان کے جو سلیبس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اگر کوئی شخص یہ پلان کرتا ہے کہ اس نے ملکی عالی ملازمتوں میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے ساری کی ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے مطلق انفرمیشن آسل کریں اور ایک باقاعدہ ایک شیڈیول کے مطابق پراپر ٹائم منجمنٹ کے ساتھ تیاری شروع کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی ریٹینشن یا اپنا جو نالج ہے اس کو اس سلیبس کے مطابق ڈیولپ کر سکیں تاکہ کل کو جب وہ اقزام میں جائیں تو وہ پاس ہو سکیں اچھے یہ سی اس اس کے تیاری میں اکیڈمی کا کیا کردار ہوتا ہے کتنی ضروری ہوتی ہیں ہماری تیاری کے لیے دیکھیں جی ویسے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی شخص نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے اس کی جو ڈگریز ہیں ان کی جو پڑھنے کا عمل تھا اس کے دوران اچھی تیاری کی ہے تو کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں تعلیمی نظام جو ہے اس میں خامیوں کی وجہ سے جو سٹوڈنٹس ہیں اگر ماسٹر لیول کے سٹوڈنٹس ہیں تو ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کا وہ لیول جو ان کے گریڈز یا ان کی جو ڈگریز پر ہوتا ہے وہ ان سے ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا اور اسی طرح جو سی ایس ایس اے یا جو بھی مقابلے کے امتحان ہیں یہ ایک کمپریہنسیب اگزام ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور یقیناً جو بھی امیدوار ہے ان کی ان تمام سبجیکٹس میں تیاری نہیں ہوتی تو اس لیے ان کو ان کی تیاری کرنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کو یقیناً کسی دوست سے لے سکتے ہیں کسی پہلے سے ایسے شخص کو جس نے پاس کیا وہ اس سے لے سکتے ہیں یا پھر آج کل ہمارے ہم بہت ساری اکیڈمیز وجود ہیں تو وہ وہاں پر رابطہ کر کے تو ان اقزام کی تیاری اور گائیڈنس لے سکتے ہیں اچھا اس امتحان کی تیاری کے لیے آپ کون سا طریقہ ہے جو ہم لوگ اپنا ہیں دکھیں جتنے بھی اقزام ہیں ان کی تیاری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ریلیمنٹ سٹڈی کریں سخت محنت کریں باقاعدہ طور پر اپنے نوٹس بنائیں اور پھر ان کو ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کریں لیکن ہمارے جو اکثر امیدوار ہیں ان کا کوئی باقاعدہ طور پر شیڈیول نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر بر ایک جو بہت زیادہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ اکیڈمی ہیں ان کو بڑے بڑے سبز باگ دکھاتی ہیں ہم یہ کر دیں گے ہمارے پاس فلان افسر ہے ہمارے پاس فلان افسر ہے تو ایک چیز جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک اچھا افسر ایک اچھا ٹیچر بھی ہو کیونکہ جہاں تک کسی اقزام کی تیاری کرنی ہے وہ کو اچھا ٹیچر ہی کروا سکتا ہے جس کے پاس ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ مکمل عبور ہو وہی سٹوڈنٹ کو بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے سبجیکس کو اچھے طریقے سے گریسپ کرنا ہے اور اس کو آسانی کے ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ وہ اچھے مارکس حاصل کر سکے اچھا ماشاءاللہ سے آپ کی اپنی اکیڈمی بھی ہے اور آپ آج کل تیاری بھی کروا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو سٹوڈنٹس آتے ہوں گے وہ ان کا ایک کی مائنڈ ایک کی وہ لیول پہ نہیں ہوتے ہوں گے تو پھر ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا کرتے ہیں؟ نمبر پہ یقینا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تمام جو امیدوار آتے ہیں ان کا آئی کیو لیول ان کے کمیٹمنٹ یا ان کی جو آہ ٹائم مینجمنٹ ہے وہ تمام فیکٹر برابر نہیں ہوتے تو دیکھیں ان حالات میں پہلے نمبر پہ ہم ہر کینڈیٹ جو ہے اس کی کیپیبلٹیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو کس قسم کی تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے کتنا اسے ٹائم دینا چاہیے اسے باقاعدہ طور پر ایک ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ایک ٹائم ٹائم پلائن دیتے ہیں تاکہ وہ ہر سبجیکٹ کو مناسب ٹائم دے سکے تو اگر کوئی شخص ہمارے دیئے ہوئے جو ٹپس ہیں اصول ہیں ان کو مدد نظر رکھے گا تو یقیناً اسے کسی بھی اگزام میں اپیئر ہونے کے بعد مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اچھا کیا کوئی کالیج یا کوئی یونیورسٹی آگے جا کے اس کے سی ایس ایس کی اگزام میں کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی سے پڑھ کر ہے تو شاید اس کی ڈگری اتنی اچھی جگہ سے نہیں ہے تو وہ سی ایس ایس کی اگزام بھی نہیں کلیر کر سکتا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ نہیں ہے آپ نے اوپن سے کیا تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو یا کسی اور ایسی جگہ سے کیا ہے بہت ساتھ ایسی یونیورسٹی ہیں جو لوگ پرائیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ لوگ سی ایس ایس کی اگزام دے سکتے ہیں جی دیکھیں سی ایس ایس کے اگزام کے لیے سمپلی آپ کو سیکنڈ کلاس بیچلر کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے جی کہ فلان یونیورسٹی فلان یونیورسٹی تو اس میں سی ایس ایس کے اگزام میں کتی طور پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے تو یقیناً جہاں تک quality of education ہے وہ میٹل کرے گی اگر کسی یونیورسٹی کی quality of education ٹھیک ہے تو اس کے سٹوڈنٹس جو ہے ان میں زیادہ capabilities ہوں گی as compared to وہ سٹوڈنٹس جو ایسی یونیورسٹی سے آ رہے ہیں جس میں اچھے طریقے سے سٹوڈنٹس کی جو educational demands ہے ان کی کیر نہیں کی جاتی ہے بہت شکریہ سر آپ کا آج کا پروگرام ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے اگلی دفعہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سی ایس ایس کے اگزام میں ایک پیپر کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور انہیں حل کس طرح سے کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کوئی تجویز ہے یا پھر کوئی رائے ہے تو دینا مت بھولیے گا اور ہاں ہم لوگوں کی classes css کی academy میں جاری ہیں اگر آپ لوگ join کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمیں join کر لیجئے تاکہ آپ بھی ایک ان افسر بن جائیں اسی کے ساتھ اپنی میزوان مدیہ ملک کو اجازت دیجئے اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ